بیماری ہیں آج ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو کفر تک لے جاری آپ اس کو اگر نہ سمجھ رہے ہیں ہمارے سامنے حالات نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا ایسی چیزیں ہو نہیں رہی ایسے کہیں لوگ ہیں امت مسلمہ کے اگر تعداد ہم دیکھیں ہندوستان اس ملک میں تو تیویس کروڑ سے زیادہ ہے تیرہ فیصد آبادی جو کہ ایک سو تیس کروڑ کے اندر تیویس کروڑ تک جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھے تیویس کروڑ کس کو بولتے ہیں یہ آبادی کے اعتبار سے تعداد بہت بڑی جماعت ہیں ہماری اور آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ایسے کوئی چیریٹیبل ہسپتال ہسپٹل جو مسلمان چلاتے ہیں جو عالی عالی ٹیکنالوجی سے لیس ہے یہ گلی والیوں میں تو بہت کھول دیا لوگوں نے ان کا گھر چل جاتا ہے اسے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو واقعہ میں خدمت قلق کی نیت سے کھولے گئے اور جو عالی تکنالوجی سے لیس ہے جس میں مسلمان فائدہ اٹھاتے اور غیر مسلم اخوام بھی آکے فائدہ اٹھاتے آپ یہ بیماریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی تیمارداری اس کو جا کر دیکھنے کیوں اتنی فضلہ بتائے کبھی سمجھ رہے آپ بات کو اس لیے کہ بیمار ہائیلی ونلیربل ہے بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کو کوئی بھی تھوڑا سا سہانبوتی کا کوئی بھی تھوڑا سا نرمی کا پہلو بتا دیں گا یہ اس طرف کھسک جائیں گا شیطان یہاں بھیک آتا ہے تم بیمار کوئی دیکھنے نہیں ہے تمہارا رشتہ توڑ دو ان سے رشتہ آتے نہیں بیمار کو دیکھ بیماری بہت عجیب چیز ہے تو شریعت نے بیمار کی صرف جا کر ملاخات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص بیمار کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے اور صرف قیفیت پوچھتا ہے کیا ہے کیا نہیں جب تک وہ وہاں ہوتا ہے ستر ہزار فرشتے مغفرت دوبار کرتے ستر بھی نہیں سیونٹی تھاؤزن اتنا بڑا فیگر کیوں بتا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ عمل بہت زیادہ اہم ہے اس لیے کہ بیماری انسان وہ کہیں بھی لے جا سکتی اور بیماری کیسی چیز ہوتی ہے جہاں انسان بہت جلی گمراہ ہو سکتا ہے اگر صحیح راستہ نہ ملے اس لیے آپ دیکھیں گے خلیش کے ممالک ہیں بلخصوص سعودی عرب میں جب ہاں ہسپتال جائیں گے تو وہاں ایک مولم بیٹھا ہوتا ہسپتال میں سامنے مولم ہوتا آتا ہی صبر کی تلخین کرتا ہے مشداروں سے بات چیت کرتا مولم رکھا ہے حکومت نے تاکہ لوگ بھیکنا جائے اس وقت ہے نا اب امت مسلمہ میں بیماریاں جیسی سب میں ویسی ہم میں بیماریاں دلوں کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں ہر خسم کی بیماریاں اب ان کے علاج کی ضرورت پڑتی اور امت اتنی مالدار تو نہیں ہے کہ سب علاج کر سکے ہے نا آپ کیا ہوتا جب امت مسلمہ کے پاس ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں غیر مسلموں کی چھوٹی چھوٹی ٹرسٹوں نے کھول دیا اگر میں اب چھوڑی یہ وہ حق باطل ہے صحیح ہے غلط ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں ہمارے پاس جو ہے بہت سے ایسے پیشن آئرسی میں آتے ہیں جو میڈیکل ایڈ کے لیے آتے ہیں بیماریاں ایسی جس میں ہم بھی مدد لاچار ہیں ہم بھی لاچار باکہ کسی کو ہارٹ کا پرولم ہے آپریشن کے لیے سوہ دو لاکھ کہاں سے سوہ دو لاکھ چھوٹا سا ادارہ لائیں گا جو کچھ مدد ہم ہو سکتے ہیں ہم رہنمائی کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کی دل کی حالت اب بدلنے والی ہے اور یاد رکھیں اگر ویسا نہ کرے کوئی شخص تو پھر موت اس کے لیے مر جائے پھر کیا ہے مر جائے ہو سمجھ رہا ہے بات تو ایسی حالات اس لیے کہ ہم مال جمع کر رہے ہیں صرف خرچ کرنے کا مزاج نہیں کم ہو جائیں گے ارے ظاہری کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ شریعت کی نگاہوں سے دیکھیں تو بڑھ رہا ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے وہ وہاں انویسٹ کر دیا آپ نے اور اس کا بدلہ بہت بہت جس کو بلنگ سٹیگرنگ فگرز میں اماؤنٹس آئیں گی اتنے پرسنٹیج زیادہ آپ کو ملنے والا آخرت نہیں وہ کہاں سمجھ میں آتا آخرت میں کس نے دیکھا یہاں بینک سامنے ہیں سامنے بڑھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں وہاں کہا دیکھا آپ سونچی ہو سونچ تو دوسرا گناہ مال جمع کرنا اور صحیح جگہ نہ خرچ کرنا